السلام علیکم غائص تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو جولائی کا مہینہ آنے والا ہے اس میں نوچندی جمرات کون سی تاریخ کی ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا اور کچھ کو نہیں پتا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نوچندی جمرات کیا ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہمارے سے سوال کرتے ہیں اور فون کرتے ہیں میسیج کرتے ہیں کہ بھائی کلی شیف میں آنے کے لیے کون سا دن سب سے خاص ہوتا ہے کون سا دن مین ہوتا ہے تو ان سب کا جواب بھی میں اس ویڈیو کے ذریعے دے رہا ہوں تو کلی شیف میں جو ہے سب سے خاص دن جو ہے وہ نوچندی جمرات کا ہوتا ہے یعنی کہ مین تھزدے وہ جو مانا جاتا ہے ویسے آپ کبھی بھی کلی شیف میں آ سکتے ہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی اور کوئی دکت نہیں ہے لیکن جو خاص اور جو مین دن ہوتا ہے وہ نوچندی جمرات کا ہوتا ہے اب نوچندی جمرات ہوتی کیا ہے تو یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں نوچندی جمرات کا مطلب ہوتا ہے جب چاند دکھائی دیتا ہے اردو کا جو چاند ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے اس کے بعد جو پہلی جمرات ہوتی ہے اس کو نوچندی جمرات کہا جاتا ہے تو اس بار جو نوچندی جمرات ہے جولائی کے مہینے میں وہ سات جولائی کو نوچندی جمرات ہے تو جو لوگ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں تو میں ان کو بھی بتا رہا ہوں اور جن لوگوں کا ہمیشہ سے روٹین ہے وہ نوچندی جمرات کو آتے ہیں تو وہ جو ہے سات تاریخ کو جو ہے نوچندی جمرات میں آ کر شامل ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے